السلام علیکم ویڈیوڈ ایونگ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں احمدللوک ٹھیک ٹھیک ہوں اور اس دعا کے ساتھ اور اسمیر کے ساتھ کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو بلکل ہمشہ ہی خوش و خدم رکھیں تو آج میں نے کافیر سے بات دبا رہیت کے بعد جب آپ نے ولوک آغاز کیا ہے تو میں تھی کچن میں میں نے کہا چلیں شام بڑی اچھی ہو رہی تھی تو چلیں تھوڑی سی بکی ماندہ روٹینیں اپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ہم نے اکیڈمی گئی تھی باہر باسکٹ بول کھے رہی تھی میں آج بنا رہی تھی مٹن کڑائی رکھ دیا ہے اپنا کیا کہتے ہیں چولے کی اوپر اور میں نے کٹے ہیں میں نے کہا چلیں ہمیں مینگو کھاتے ہیں انشاءاللہ جیسے سارے بناؤں گی اور دوسرا یہ کہ میں چاہ رہی تھی گروسری کے لئے اور بتائیں کیسے آپ سب لوگ آپ سب لوگ کی اید اور کیا چل رہا ہے آج کل آپ لوگ کا گرمی کا تو ہے لیکن آج کل تو موسم بڑا درست ہو آئے چلیں جی آئیں دیکھتے ہیں نیچے جا کے کیسا موسم ہو رہا ہے آج بتائیں جی آپ کو کیا کر رہے تھے ابھی اس ٹرائن شام ہو رہی ہے اور میں نے کھاتے ہیں میں نے کہا چلیں جی آج کھاتے ہیں ہر کوئی شوکس ملک شیف پیتے ہیں میں نے کہا چلیں گروسٹک ساتھ مینگو آ جائیں گے میں نے کہا چلیں گے اور دیکھتے ہیں ایشل کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں جی باہر موسم تو آکے بہت اچھا ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایشل کیا کر رہے گا یہ دیکھیں جی ایشل جو ہے وہ باسکٹ بول کھیل رہی ہے ایشل کا بس فیوریٹ کام یہ ہی ہے یہ دیکھیں جی لیمن میں نے لگا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئے اتنے اچھے پھول نکلتے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پھول لگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ لیمن سیر فور سیر یہ ایک لگا ہے ٹھیک ہے باقی اتنے سارے پھول لگتے ہیں ہوا شوا بھی بہت چل رہی ہے موسم بھی ایسا کہ سارے گر جاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی دوسری تیسی دیفعہ پھول نکلیں اور ایشل loves to play باسکٹ بول تو اس کو بہت زیادہ پسند ہے اس کا نیٹ لگا کے دیں آج میں سوچ ہی تھی کہ لے کے آؤں گی نیٹ تو لے آئی ہوں وہ نیلز کیلے لے کے آؤں گی چینج ہو گیا میری فرنڈ کی کول آگئی کہتی ہیں اینا میری تف آج ہو تو میں نے کہا چلو پھر میں نے گراسری والا پروگرام تھوڑا ڈیلے کر دیا اور پھر میں اپنی فرنڈ کی گھر چلی گئی کاری کروائی تھی میں نے کہا چلو یار اس کی گھر چکر لگاتے ہیں موسم بہت اچھا تو کب سے مجھے کولا رہی تھی اور یہ جو ہے نا یہ والا راستہ یہ وہ ڈی ایچ ای 3 والا راستہ کیونکہ سواپور پہ تو کام چل رہا ہے تو پھر میں نے ڈی ایچ ای 3 کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ راستہ فیز ایٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ بڑا جنگل والا راستہ لیکن بڑا خوبصورت راستہ ہے تو اس لیے پھر میں اس طرف سے ان کے گھر پہنچی یہ بھی لگے ہوئے تھے لیمن یہ چھو میں اپنے فرنڈ کے گھر آ چکی تھی اور وہی میری فرنڈ کے ساتھ کب شب تو آج کا ولوگ میرا یہی تک تھا یہ چھوٹا سب میری سے بلوگ ہے i hope you like it bye bye